چاہے ایک ہی جلے پورے سنہ سے جلے ایسے دیپ چاہیے جس کی کام پہ نہیں لو کہیں دنیا میں ہو ایسی جوت چاہیے بادلوں کی پانتیں جو موتیوں کی دھاریں برسائے گی یہیں تھنڈی تھنڈی باہیں چلتا پاون پسارے سہلائے گا سہی سہلائے گا سہی بہکائے گا یہیں کنتو سواتی کے سیوا جس کی کوئی نہیں چاہے سی سیپ چاہیے چاہے ایک ہی جلے پورے سنہ سے جلے ایسے دیپ چاہیے دھرتی کا دھیرج سورج کی تپن سے کیا کامپے گا کہیں آسمان کاشیس کسی پروت کے پکارے کیا جھکے گا کہیں کیا جھکے گا کہیں نہیں جھکے گا کبھی گہرے ساگروں کو پی لے پھر بھی ہوتھ نہ ہی لے ایسی ریت چاہیے چاہے ایک ہی جلے پورے سنہ سے جلے ایسے دیپ چاہیے پتنگوں کی پریت چڑھی جوالا کے سہارے شرمائے گی وہیں جیت کے بھی گھوڑے جہاں ہار کی نشانی پہ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے نہیں ایسا ہوگا ہی کبھی ایسی مل جائے شراب جس کا کوئی نہ جواب پھر تو موت چاہیے چاہے ایک ہی جلے پورے سنہ سے جلے ایسے دیپ چاہیے جس کی کاں پہ نہ ہی لو کہ ہی دنیا میں ہو ایسی جوت جاہیے جائے سنگ سکتی آج ہم پھوچھے نارائن سنگھ سکتی کی ایک ایسی میں جائنتیں منا رہے ہیں ہمارا پرم صبح کتے ہے آپ سب کو سب کام لائیں جسے نسانہ ساتھنے پر کیول چیڑیا کی آنکھ ہی دکھائی دیتی تھی وہ ارجن ہی تھا جسے کنکن میں رام دکھائی دیتا تھا جو موتیوں میں بھی رام کو ہی دیکھتا تھا جس نے اپنی چھاتی فاڑ کر رام کو دکھایا جس نے رام کی سیوہ کو اپنی جیون کا ہیتو سمجھا وہ نمان ہی تھا جو کرتب یہ پکار پر بیوہ کے بیچ میں گٹھ جوڑے کو کٹ کر جا سکتا ہے وہ پابو جی ہو سکتا ہے ایسے سوامی بکتی کی سارا جیون سوامی کی سیوہ میں لگا دیا کینٹو انت سمجھ میں اس سوامی دوارہ دیش نکالا دینے پر بھی اسے سہر سے سویکار کرنے والا درگاداس را ٹوڑ ہی تھا اور ایسے ہی انگینیت کشتریہ جنہیں اپنے کرتبے اور دھرم سے بڑھ کر کچھ بھی مہتوکہ نہیں لگتا تھا وہ ہی اس پرکار کے کشاتر دھرم کے پالک ہو سکتے تھے اور ہو سکتے ہیں ایسے ہی سردھے یہ ناران سنجھی جن کا ہم آج جینتی سمارو منا رہے ہیں جن کی جینتی ہے وہ ایسے ہی تھے ان کی ایسی دہی رسٹہ کہ ایک بار پکڑ لیا تو پھر اس کو کوئی ہلا نہیں سکا ایسا آتما وشواص اور ایسا درد وشواص ایسا درد سنکل کہ اپنے جیون کا فیصلہ کچھ ہی کھڑوں میں کر لیا ایسا وشواص اور سردھا جہاں سنسے نام کا کوئی سبج نہیں ایسے ایکنسٹ کہ دوسرے کا کسی چیز کی وچار ہی من میں نہیں آیا ایسی آسوستتہ جیس پرکار سے ایک ماں کی گوز میں ایک بچہ آسوست ہوتا ہے ایسی آسوستتہ ہوتا تھی ان میں ایسے بھی تراغی کہ سنسار میں رہتے ہوئے بھی سنسار سے نلپت بہاو سے رہنے والے ایسی سادھنا کہ اپنے سادھے کو پرابت کر کے ہی وسرام لیا رام شریعت مانس میں آیا ہے بڑے بھاگ مانوس تن پاوا سور درلب سبگرنت ہی کا یہ منوس سے شریر ہے جو بھاگے سے ملا ہے دیوتاوں کو بھی یہ مانو تن بہت درلب ہے ایسا سبھی گرنت ہوں میں آیا ہے اور اس بات کو بہت کم لوگ سمجھ باتے ہیں سردے ناران سنجی نے اس رام شریعت مانس کی اس چھوپائے کو جیسے آتما ساتھ کر لیا تھا اور اسی لئے ناران سنجی کا جو زیون ہے وہ ایک ایسی یاترہ کی کہانی ہے جو سادھرنتہ سے شروع ہوتی ہے جو سامنے جیون سے پرارمبہ ہوتی ہے اور وششتتہ کی اور جاتی ہے ایسا دھرن بننے کی اور جاتی ہے تیس جولائی انیس سو چالیس کو منگلوار کے دن میں ان کا جنم گاؤں میں رہنے والا ایک نمن مدیم ورگ کا رازپوت پریوار پتہ کا نام حری سنگ جی چورو جیلے کا ایک مرس تلیے گاؤں سوزانگڑ تحصیل میں ریڑا ان کا جنمستان تھا سب کچھ سادھارن سادھارن پریوار پتہ ایک سادھارن رازپوت سادھارن ہی گاؤں کچھ بھی ایسا دھارن نہیں بکانیر انہیں شکسہ کی لئے بھیجا گیا اور انہوں نے دسویہ تک کی جو شکسہ ہے وہ بکانیر میں ہی پرابت کی پڑھنے میں ہوسیار تھے اور ویدیالہ کی دوسری جو گتی ویدیاں تھی جیسے سکاؤٹس ہے NCC ہے کھیل ہیں ان میں بھی وہ اگرنی رہا کرتے تھے سن انیس سو پچاس میں دس ورس کی عمر میں بکانیر میں لگے ایک پراثمک پرشکشن سیویر ان کی سنگ یاترہ کا پرثم سیویر تھا اور وہیں سے ان کی سنگ یاترہ پرارم بہ ہوئی کشتری یوک سنگ کے سیویر سرنکلا کا وہ تیسوہ سیویر تھا اور وہ آٹھ سو بیانسی بھی بکتی تھے جنہوں نے سنگ میں پرشکشن پراثمک کرنے کے لیے وہ آئے تھے اپنی پارٹ سالہ کی اترک وہ چھاترہ واس میں رہتے تھے اور چھاترہ واس میں بھی بہتے ہوئے کچھ نہ کچھ ان کی من میں چنتن منان چلتا رہتا تھا ہمیں کشتری یوک سنگ میں کہا جاتا ہے کہ آپ نتے ڈائری لکھئے اور سردے نارہین سنجھ نتے ڈائری لکھا کرتے تھے اور ان کی ڈائری میں سویم اپنے اوپر ہی ٹپنیاں ہوا کرتی تھی اور یہی پرکریہ ہے سوادھیہائی کی سوادھیہائی کا ارتم سویم کا دھیان سویم کا آتمن رکشن اور اسی آتمن رکشن نے ڈائری لکھنے سے جو پیدا ہوا اسی نے نارہین سنجھ کو ان سادھرنتاؤں سے ایسا دھرنتاؤں کی اور رکیل نے کا کام کیا پہنچانے کا کام کیا گھر کی پرستیتیوں کے کارن دسوی کقصہ کے بعد میں وعدیہ پک بن کر راج کے سوا میں چلے گئے ان کو مکانیر سے باہر ایک چھوٹے سے گاؤں میں لگایا گیا جہاں سنگ کا کارے کرنے والے کرنے کے لئے کسی پرکار کا کوئی کارے کشیتر نہیں تھا اس لئے وہ وعدیت رہا کرتے تھے ان کے منویں اچاٹ رہا کرتا تھا بیچ بیچ میں چھوٹی کا اوسر دیکھ کر وہ بکانے راتے تھے اپنی ویثا مٹانے کے لئے اور یہ جو سنگ کے پرتی ان کی چٹ پٹاڑ تھی سنگ کے پرتی جو ان کی پیڑا تھی سنگ کے پرتی جو ان کی ویثا تھی اسی نے اور ان کو ایسا دھن برانے کا پریاز کیا اس مارگ کیا اور انہوں نے اس کو ان کو پرسست کیا سن 1969 میں کہ مئی ماہ میں ہلدی گاٹی میں ایک سیویر لگا اس پرسکشن سیویر اور اسی سیویر میں انہوں نے یہ نیڑنے لے لیا کہ مجھے مجھے تنسین جی کے ساندھے میں رہ کر ہی اب سنگ کاری کرنا ہے تو وہ تنسین جی ہی ہیں جو مجھے ستے کا مارگ دکھا سکتے ہیں ہم سوچیں گھر کے سب سے بڑے لڑکے سادھی سودھا ویپریت گھریلو پریستیتیاں ہوتی ہوئے بھی اس لگیوی نوکری کو چھوڑ کر ایسا نیڑنے لینا سب ہی کو آس سرے میں ڈال سکتا ہے لیکن تنسین جی کے ساتھ رہنے میں ہی میرا کلیان ہے یہ نیڑنے یہ پکڑ یہ بہت ہی سمجھداری کی پکڑ تھی اور اس کیول ماتر انیس ورس کی عمر کے اسی یوگک کا ایک سہسک قدم تھا یہ سادھیانت ہے اس پرکار کا کوئی نیڑنے لے نہیں پاتا ہے ہم میں سے بھی کئی لوگوں کی اس پرکار کی بھاو امرتے ہیں کئی بار لیکن زیون کی کٹھن پکڑنڈیوں پر وہ بھاو ہمارا سماپت ہو جاتا ہے یا وہ دھومیل ہو جاتا ہے ہم نے سمرپن کر دیا اور سمرپن کے بعد میں بھی ہم کو ہمارے زیون یاپن ہمارے کٹوں پر پالن ہمارے بھوشے کی جو سمجھائیں ہیں وہ ساری ان سمجھائوں کا بہے لگتا رہتا ہے ہم تو سادرن ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے سادرنہ بھی چلتی رہے اور دوسری اور ہمارا جو سنسار ہے وہ سنسار بھی سرکشت رہے لیکن پھوزے ناران سنجھے کا زرم تو ایسا دھرن بننے کے لئے ہو آتا کچھ وششت بننے کے لئے ہو آتا انیس ورس کے اس یوک کے سامنے جیون ایک چنوتی بن کر کھڑا تھا ان کا ودیادن نوکری کٹم پالن ساری کے ساری سے ایک مدیم بھر کے وقتی کے سامنے سمجھائیں ہوتی ہیں وہ ساری کے سارے موں کھولے گھڑی تھی لیکن ان کا سنکلپ ان کا نرنے اور اتنا پکا تھا کہ اس دن اس گھڑی کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مر کر نہیں دیکھا اور پجھے تنسین جی کے ساتھ رہنا کوئی سرلکار یہ نہیں تھا اپنے ساتھ میں رہنے والوں کو بھی ماج کر رکھتے تھے ماج کر سوچ بناتے تھے نرمل بناتے تھے اور ماجنے کے پرکریہ نرمل بنانے کی جو پرکریہ ہوتی ہے وہ کشت پردھوا کرتی ہے ایسی کریہ میں رہنا کوئی پسند نہیں کرتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پوچھے تنسین جی کے پاس میں سردہ ناران سینجی کے پہلے کوئی کہ پہلے کوئی رہنے کے لئے نہیں آیا انیکو لوگ آئے لیکن جو اس پرکار کی اس کشت پردھ پرکریہ میں سے جب وہ گزرتے تھے تو وہ بھاگ چھوڑتے تھے لیکن ناران سینجی کو تو سویم نرمل بننا تھا ان کو تو سویم سرل بننا تھا اتے جو اس پرکار کے ستے کے مارک پر لے جانے والے ہیں ان کے ساتھ میں رہنے میں ان کو بسلت نہیں کر سکتے تھے اس لئے اپنی اس یاترہ میں وہ ایک آدھر سویم سبق بھی بنیں آدھر سویم سبق وہی بن سکتا ہے یا آدھر سہیوگی وہی بن سکتا ہے عدیکاری وہی بن سکتا ہے جو سویم آجیا پالن کرتا ہو جو سویم آجیا پالن نہیں کر سکتا وہ دوسروں سے آجیا پالن نہیں کروا سکتا ہے اس کی سمباؤنا بہت کم ہے اس لئے ان کا جو آجیا پالن تھا ان کا جو سیوہ بہاو تھا ان کی جو نرنتر کرمٹتہ تھی ان کی جو اٹوٹ لگن تھی ان کی جو تت پرتہ تھی اور ان کی جو سجگتہ تھی انہوں نے ان کو ایک آدرس سیم سیوہت کی روپ میں پرتشتھا پیت کیا سیویروں میں وہ ایک آدرس گھٹنائی کے روپ میں اُبر کر آئے اپنے پہچان بنائی پرتشتھا پیت ہوئے اپنے گھٹ کے لوگوں کو وہ اس پرکار سے باندھ لیتے تھے کہ وہ ہمیسہ ہمیسہ کے لیے سنگ سے جھوٹ جاتے تھے یا دی سکھ سکھ کے روپ میں ہم ان کو دیکھیں تو سکھ سکھ کے روپ میں جو سکھن کو روچک بنانے کے لیے انہوں نے انہوں کو پریوک کیے ہم جانتے ہیں کہ سیویر کا جو دنسریہ ہوتی ہے وہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے ویست رکھا جاتا ہے سیویر آرتیوں کو ایسے ویست کاریکرموں میں سیویر آرتی کو اوب نہ آئے ان کو تھکاوٹ نہیں آئے پرتے ایک کاریکرمیں اس پرکار کی روچکتہ بنی رہے ایسے کاریکرموں کو ایسے چرچاؤں کو انہوں نے ایک ورگی کرن کیا اور سویم نے تو اس پرکار سے کیا ہی اور آنے والی جو پیڈی ہے ان کو انہیک لوگوں کو اس پرکار جو سکھن کا کاریکر سکتے ہیں ان کے لیے اس مارگ کو سگم بنا دیا اس کاریکرم کو انہوں نے سگم بنا دیا کرمٹھتا ایسی تھی کہ چار چار مہینے لگا تار ایک سیویر سے دوسرے سیویر اور بیچ میں دی کئی سمیہ ہے سیویر نہیں ہے تو اس میں ساکھوں کے دورے اور اکیلے ویست رہتے تھے کبھی کوئی کسی پرکار کی تھکاوٹ کی شکایت نہیں کی نہ کبھی کسی اکیلے پن کی شکایت کی آج بھی ایک ساتھ میں بیس بیس سیویر لگتے ہیں لیکن ان بیس بیس سیویروں کو لینے والے انیک لوگ ہیں جو لیتے ہیں اس لئے وہ سنکلپ کے دھنی تھے اور اسی کے انگوروپ اپنے آپ سوئیر کو انہوں نے ڈھال لیا تھا سچے اڑتوں میں ہم کہیں خوزی تنسین جی کے سبدوں میں تو جیوان کا ایک بھی دن سکتے کا ایک بھی انو ویدھے کا ایک بھی پویتر بھاو اور دربے کا ایک بھی پیسہ انہوں نے سنگ سے چپا کر نہ رکھنے والا اپنا بھاو بنا لیا تھا اپنا اس پرکار کا جیوان بنا لیا تھا شتریوک سنگ کے کاریوں میں اتنی ویستتہ رہتی تھی کہ کئی کئی بار تو ورس بھر تک وہ اپنے گاؤں نہیں جا پاتے تھے اپنے گھر نہیں جا پاتے تھے نرنتر سنگ کاریوں میں لگے رہتے تھے ان کے بھی ماتا پیتا تھے پتنی تھی سندان تھی بندوبادہو تھے لیکن کسی بھی پرکار کا ان کا کوئی جو آکرشن ہے وہ ان کو سنگ کی اوشیوکتاوں کی اپیکشا کروا کر کبھی انہیں اپنی اور آکرشت نہیں کر پائے ہم ہماری اور سوچیں ہماری اور دیکھیں کیا ہم ہمارا اس پرکار کا جیوان بنا پائے ہیں سنگ کاریے سے بسنی کے لئے ہم اس پرکار کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے پریوار میں تاریک و سادھی ہے اس لئے ہم سیویر میں نہیں آسکتے ہیں ہم ساکھا میں نہیں آسکتے ہیں ہم کسی کاری کرم میں نہیں آسکتے ہیں اور یہ دیم ان کو چھوڑ کر آگئے تو پریوار میں سب سے بڑے بھائی ہوتے ہوئے بھی اپنے سگے بھائیوں کے سادھی میں نہیں جا پائے ہو کیوں کیونکہ ان دنوں سنگ کاریے کے لئے ان کے آلیتر آوشکتہ تھی اور اس آوشکتہ نے ان کو سنگ کے پرتی ان کو لگاؤ دیا کیا ان کا لوکاچار نہیں بگڑا کیا لوکاچار ان کے آڈے نہیں آیا کیا ان کے جو پریوار تھا ان کے پریزنوں کی کوئی کسی پرکار کی کوئی اپیکسہ نہیں تھی تو ان پر سنسار اس پرکار کا آروپ لگا سکتا ہے کی انہوں نے اپنے پریزنوں کو جو وشیشتہ تائیں تھی ان وشیشتہ ان کا لاب نہیں پہنچایا ان کی جو پرتیبائیں تھی اس کا لاب نہیں پہنچایا لیکن ہم سوچیں ہم اگر اتیحاس کو پڑھیں تو کیا شاتر دھرم کے جو پرتیک پالک ہیں ان کے اس پرکار کے آروپ نہیں لگے ہیں سوطن ترتا اور سوابیمان کے رکھسارت کیا مارنا پرتاپ نے اپنے پریوار اور پرزہ کو کشن میں نہیں ڈالا تھا کیا ان کی اپیکسہ نہیں کی تھی تیس ورس تک درگاداس راٹھو اور جنگل جنگل کے اندر بھٹکے کیا انہوں نے اپنے پریوار کے لیے گئے تھے وہ دھرم کی رکھسہ کے لیے دیش کی رکھسہ کے لیے اپنے مہاراج کے پتر کی رکھسہ کے لیے انہوں نے اپنا پورا جیون کھپا دیا ایسے کھپانے اور جیون کھپانے والے وقتی کے پریوار کو کبھی کیا سکایت ہو سکتی ہے انہیں کو ادھارن بھرے پڑے سرناغت رکھسارت سروس سے لٹا دینے والے ہٹی ہمیر کے پریوار کو کیا کبھی کوئی سکایت ہو سکتی ہے نب بیواہیتہ کو چھوڑ کر مندر کی رکھسارت اتصرگ کرنے والے سوزان سنگھ ساپولی پر کیا یہ آروپ نہیں لگ سکتا ہے لیکن شتری اگر کیول پریجنوں کی سوچے گا اپنے پریوار کی سوچے گا اپنے سمبندیوں کی سوچے گا تو دھرم کی رکھسار کون کرے گا انہوں ماندنڈو کی رکھسار کون کرے گا ان کے بارے میں کون سوچے گا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اکشاتر دھرم کا پالن ہے وہ واسطہ میں کنٹکہ کرنا ہے اس لئے ہم اس کا اپیکسہ نہیں کہہ سکتے یہ تو پراتھمکتہ کی بات ہے کہ مجھے پراتھمکتہ کہاں دینی ہے مجھے پہلے کام کیا کرنا ہے سن انیس سو ترے سٹھ سے انیس سو پچھتر تک وے سنگ سکتی کے سمپاتک بھی رہے انیس سو انسیتر میں بورندہ اوٹی سی میں ان کو پہلی بار سنگ پرمو کا دائیتو ملا ماتر انتیس برس کی عمر اور اس کے بعد میں انیس سو چوہتر انیس سو اسی اور انیس سو پچھتیسی میں فنہ سنگ پرمو کی سنے گئے اس پرکار سے دس ورس اوٹی تنسین جی کے سانیتے میں اور دس ورس وطنتر روپ سے وہ سنگ کا انہوں نے نیتر پردان کیا انہوں نے بیپار بھی کیا اور ایک بیپاری کے روپ میں کسل تاپوروک بیپار کا سنسالن کر اپنی پرساسک کا کسل پرساسک کا بھی چاتوری ہے انہوں نے دکھایا بیپار میں لیکھے جوکے کا کبھی انوبہ نہیں تھا لیکن اس پرکار سے اس کو سیکھ کر ایسا اس میں نیپونتا حاصل کی کہ جو لیکھا بھی سکیے تھے وہ بھی اوڑے آشتر سکیت پیجاتے تھے سرکھتری یوکسنگ کا مارگ آدھیاتمک مارگ ہے سمپون یوگ مارگ ہے اور جو بھی اسے پون سمرپن بھاو سے سویکار کر کے چل پڑتا ہے وہ اس عیسوری تتو کو پرابت کر سکتا ہے ایسا پوزہ تنسی جی نے اپنے ساہیتے میں کئی جگہ لکھا ہے اور اسی مارگ سے نارانسی جی نے پا لیا انہیں سوہتہ ہی یوگی کریائیں پرابت ہونے لگی اس کے فلسروپ ان میں سمتکاری پریورتہ نارم ہو گئے اس سمیں ان کے دوارہ کیے گئے سائے گائنوں کے ارثوں اور چرچاؤں میں یوگ پرکٹ ہونے لگا ان کی جو سادنہ تھی بڑی کشٹ بردہ تھی کنٹو لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو پرینام ہے وہ اتنت آنند دائق تھے اس سے میں سنگ میں ایک اتصا کا سنچار ہوا اتصا کا سنچار یہ ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو مارگ ہے وہ ہمیں بھی اسی استطیق تک پہنچا سکتا ہے لیکن اس لگن سے اگر لگے تو وہ پہنچا پہنچ سکتے تھے انہوں سو انیس سو اسی سے انیس سو نواسی کا سمیں سنگ کے لئے ایک اتنت مہتو کا سمیں رہے گا سنگ ایک بیواری کے روپ سے پاریواری کے بھاونہ میں بند گیا اور ایک سچے پریوار کا جو حصہ ہے ایک پریوار کا روپ ہے وہ اسی سمیں لے سکا اس پرکار پوچھے نارہین سنگ جی نے سب کو ایک ستر میں باندھ کر وزرپات کے بھی پرہار سے کچھ نے بگڑ سکے ایسا پریوار کا نرمان انہوں نے کر دیا اور ایسے پریوار کا نرمان کر 22 اکٹوبر 1989 کو اردر آتری کو انہوں نے چرب اسرام لے لیا آج جائنتی کے اوسر پر سردہ سمن ارپت کرتے سمیں ہمیں لگتا ہے کہ جیسے نارہین سنگ جی کہہ رہے ہوں کہ مجھے بھی تمہاری طرح ہی سنگ میں آنے کا اوسر پرابت ہوا مجھے بھی سنگ میں ایک بھاگیرتی نظر آئی اور میں نے اس میں ڈوکی لگا لی اور جو ڈوپ جاتا ہے جو اس میں ڈوکی لگا لیتا ہے بھاگیرتیں وہ تر جاتا ہے لیکن ماتر یہی ہے کہ جو اننیتہ بھاو ہے اس اننیتہ کا بھاو مجھ میں تھا اور تم یہ دے اس اننیتہ کے بھاو کو اپنا لیتے ہو تم بھی اس بھاگیرتی میں ڈوکی لگا کر جو کچھ مجھے پرابت کرتا ہوا دکھا وہ تم بھی پرابت کر سکتے ہو آج کے دن جائنتی کے اوسر پر ہم یہی بات کریں ان کی جیون سے ایک شخصہ ہی یہی لیں کہ ان کی جو اننیتہ تھی اس اننیتہ کو ہم پرابت کریں اور سنگ کے پرتی ہم اس اننیتہ کو دکھائیں تو وہ پرابت کر سکتے ہیں جو پوزے نارائن سنگھ دیل نے پرابت کیا مجھے پرابت کیا مجھے پرابت کیا